بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انگلیس جو ہے وہ تنقین انگار ہے ایک اپنا مضمون انگار جو ہے وہ تھا وعد لگا ہوئے نا انہی دیسے مضمون میں ہوسٹ ان گیسٹ ہی ڈیز بیسٹ کرتا ہے تعلق داری بیٹوین دا ہوسٹ ان گیسٹ ایک میزبان اور مہمان کے دنمیان اور نان ٹرادیشنل غیر روایتی اور جو ہے وہ اور ریجنل مینر کے لحاظ سے ان دا بینی آغاز میں ہوتا ایسے مضمون کے ہی کلیر واضح کرتا ہے مس انڈرسٹینڈی گلت فہمی آف دا پیپل لوگوں کی باوردہ یوز آف دا ورڈ جو ہم لفاظ استعمال کرتے ہیں ہوسٹ ان گیسٹ دا جو ہے وہ قدیمی رومن جو ہے وہ یوز استعمال کرتے تھے ون ورڈ ایک لفظ یعنی دونوں لفظ کو ایک لفظ استعمال کرتے تھے کون رومن ون ورڈ فاردہ ہوسٹ ان دا گیسٹ بٹ دا انگلیش لیکن انگریز یوز ٹو ڈیفرنڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں فاردہ ٹو کائن دو قسم کے افدہ پیپل لوگوں کے لیے دا ڈیفرنس اس بیس مبنی ہے اون جو ہے وہ حالات کے اوپر اینڈ اون ٹیمپرامنٹ مزاج کے اوپر دا ڈیفینیشن اف ہوسٹ اور گیسٹ دا مین ہوسٹ دا مین ایک آدمی ہوسٹ جو بلاتا ہے ایڈر مین دوسرے آدمی کرتا ہے آفور آف ہسپیٹیلیٹی کی میزمانی کی اس کارڈا گیسٹ اس کو جو ہے مہمان کہتے ہیں دی آر ہوسٹ ہوسٹ یعنی کہ جو ہے وہ میزمان گیسٹ اور مہمان اکورڈن ٹو دا ہوتے ہیں حالات کے مطابق یہ ہے ایک جو ہے وہ حالات کے مطابق ڈیفرنس فرق دیریز ٹیمپرامنٹ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے مزاج کے لحاظ سے ڈیفرنس فرق آل سو ہمیشہ سے سم پیپل کچھ لوگ آر بون پیدا ہوتے ہیں ہوسٹ وائل آدھر آر بون پیدا ہوتے ہیں گیسٹ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں میزبار کچھ مہمان دی آرائیٹر ہمسل خود دعویہ کہتا ہے سیکنڈ کٹاگری کہ وہ دوسری کٹاگری کا جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے رکھتا تھا دی آرائیٹر تیل تیل پیدا ہوا گیسٹ ایک جو ہے وہ اپنا مہمان کے دور پر ایٹ سکول سکول میں ریسیو اپ وقت لیا ایک جو وہ بارہ سموسوں کا بٹ ہی ڈیڈ نار شیئر دیم کو نہیں باند اینی دوستوں کو اچھے کھانے کے لیے ہوتل کے اندر دارائیٹر پوائنٹ واضح کرتا ہے کہ ہر انسان وان اور دا ادر کسی نا کی طرح آف دا ایج اس کے اندر ایک فطری جذبہ ہے پری مہمان بار دیس نار پر موسکل رول کردار نہیں سم ٹائم بات کردار مخالف تین چیز ہیپن رونما ہوتی ہے یہ تو تھا بیٹا آج کا کوئیشن جو میں نے آپ کو ریڈوٹ کروا دی ہے اس کا انصر امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہو گی اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم